اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نا تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے اور اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کی بات اگلے کے دل سے اتر جاتی ہے پہلے تو ہمارے بچوں کو تو یہ ہی نہیں پتا کہ میں کون سا ڈیمنٹ چنوں پرابلم سالونگ سے میری مراد کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو ہر سکل سیٹ کا نیکس لیول سیکھیں گے آپ کہیں گے یار اچھا چولو میں گرافک ڈیزائنر ہوں نے اپنے ذکر کیا نہیں یار یہ سیچوریٹڈ ہوئی ہے اچھا نارمل کونٹینٹ رائٹر ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کے لیے کب تک لکھوں گا نیکس لیول کیا ہے میرا اپنا بلوگ ہونا چاہیے انفلوینسر ہے میں کب تک یہ کام کروں گا اوکے لیٹس ہائے مائے اون یوٹیوب چینل لیٹس ہائے مائے اون سپیس این پریزنس بھیر ای کن سیمنٹ مائے اترالی پہلے تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے ہمارا جو پرانا پاکستان اس میں ہمیں تین آپشن دیے جاتے تھے فوج میں جانا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا انجنئر بننا ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ دنیا میں تو لا تعداد شوب ہیں شوب ہیں جس میں آپ جا سکتے ہو میں کہہ رہا ہوں آپ کی امپرومنٹ جس دن بند ہو گئی اس دن آپ کھڑا پانی ہو گئے بدبودار ہو گئے نہ آپ اپنا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں نہ آپ کسی کی پیاس کو سراب کر سکتے ہیں اور نہ آپ بینیفیشل ہیں آپ چلتے رہے بہتا پانی آپ اگلے کی پیاس بھی سراب کریں کیونکہ آپ صاف ہیں اللہ پاکہ نظام دوسرا آپ اپنا رستہ بھی خود نوڑتے جا رہے ہیں میں نے آج تک کسی کو پورے پاکستان میں نا کٹا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا لوگوں کیسے نا کٹ جاتے میرے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ ایڈوکیشن کو ایوالو ہونا ہے ایمرجنگ ان ٹرنڈنگ سکلز منی میکنگ سکلز پرابلم سالونگ سکلز آٹ آف ایڈجسٹیبلیٹی کیومنیکیشن سکلز بزنس ڈیویلپنٹ سکلز ایکسلنس سکلز اور پھر ایکسلنس سکلز جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں بات کرتا ہوں یہ ٹین سکلز ہیں فائیور پہ آپ سیکھو ازاد بھائی فائیور تو اسرائیل کا ہے فائیور زندہ بات کیوں لاکھو بچے ہمارے فائیور سے پیسہ کمارے ان کو یار ان کی اکل ہمیں یہی ان کو سکھایا کہ ہر چیز میں جا کے انگل لڑاؤ یہ نہیں کہنا کہ یار ٹھیک ہے کل ہم اس کابل ہو جائیں کہ اپنا فائیور بنا دیں ہماری انڈسٹری آج کہہ رہی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف گریجویٹس آر انیوزیبل تو اس کا مطلب کہ آپ کے ایڈجوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے بچے کو دلانا کسوروار یا دوشیوٹر ہیں ڈونٹ ویٹ کہ میں آپ کو بتاؤں گا یا اشام صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا سو لرن مور سکلز آن مور منی کیا ہے لرن مور آن مور آنسر اسکل بسم اللہ کرو آج میں نے پکڑ لیا ہے فری لانسر کے دادا اسلام ایک ملینیر و میں ہوں ذات چاہیوالا میرے ساتھ ہے اشام سرور ٹاپک سمپلی یہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ اور میرا کہنا نہیں ہے صرف دنیا کا ایک اصول ہے کہ جتنے زیادہ آپ کو سکل آتے ہوں گے اتنے زیادہ پیسے کماؤ گے اتنی آپ کی زندگی میں قدر برتی جائے گی that is true or not absolutely sent person on a dot پھر اس میں بات آتی ہے کہ جتنا آپ کو unique skill آئے گا جتنا منفرد آئے گا اتنی زیادہ آپ کی demand ہوگی on a dot اور ظاہر ہے جتنی demand آپ کی ہوگی اتنی زیادہ پیسے کماؤ گے on a dot ٹھیک ہے so that's the topic اب سوال آگے بڑھتا ہے کہ کون سا سیکھوں کیسے سیکھوں مجھے کب پتہ چلے گا میرا جو skill آئے یعنی اتنا طاقتور نہیں رہا یا اتنی demand میں نہیں رہا and how do I move on to other skills etc current door کو دیکھیں آپ کا بھی تعلق IT سے ہے میرا بھی IT سے ہے تو IT پہ رہیں گے مثال آپ کو simply دیتا ہوں ایک بچہ ہے پھر یونیورسٹی کے پیچھے لگنے والوں because it's true آپ بھی یونیورسٹی ہیں بڑی ہوئی ہیں and بچے اپنی زندگیاں وہاں پہ زائع کر رہے ہیں پیسے زائع کر رہے ہیں learning things that are not going to benefit them آنے والے زمانے میں ایک زمانہ تھا یونیورسٹی ہے ٹھیک 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 اب نہیں ٹھیک unless کہ آپ دکٹر بن رہے ہو اور لوئر بن رہے ہو ایک بچہ چاہ رہا ہے کہ مجھے فوراں میں جانا ہے کام کرنا ہے study کرنی ہے فوراں study کرنی ہے یہاں سے خالی ہاتھ جائے گا تو وہاں سے ہاں سے پار ٹائم جوپ ہاں سے پار ٹائم جوپ وہاں لاہور جا کے کسی انسٹیٹوٹ میں تین چار پانچ دن کی بارسٹا کی تریننگ کر لیتا ہے اب وہ بارسٹا بن جاتا ہے یعنی اس کو کافی بنانے ٹھیک ٹھیک آیا جاتا ہے کیونکہ چائے تو سیدھی سادھی ہوتی ہیں دودھ نمک چھٹکی بھی ڈال دیتے ہیں چینی پانی ڈالا پتی ڈالی ہے چائے بن جاتی ہے دودھ پتی بھی ایسے بنتی ہے لیکن کافی کے اتنی زیادہ ورائیٹی ہوتی ہے لیکن وہ جب وہ کورس کرے گا جو دس ہزار پانچ ہزار اس طرح کی کورس ہو جاتی ہے وہ کر لیتا ہے تو اب وہ بارسٹا بن گیا اب وہ بائٹ جائے گا تو اس کی چانسز زیادہ بڑھ گئیں ایکسل کرنے کے کچھ نہیں آتا تھا سکل سیکھا اس کی ویلیو بڑھ گئی بڑھ ہے لیکن بارسٹا بن کے جائے گا پانچ دن وہاں پہ لگا دے گا ایک مہینہ باہر کسی ٹریننگ جگہ پہ لگا دے گا تو اب جی وہ ریسٹرانٹ کے کام آئے گا ہوتلز کے کام آئے گا کیفز کے کام آئے گا کیوں وہ بارسٹا ہے یس اب آپ سوچیں اس کی بھی ایک کیپ ہوگی اس کی بھی ایک حد ہوگی کمائی کی اب وہ اگلا سکل کیا سیکھیں میں نے بولا تا آئی ٹی کے بات بات کریں گے ہمیں ایک آف لائن کی میری نکل گئی نہیں نہیں بلکل کریں ہمیں آئی ٹی انڈسٹری ہمیں پاتا ہے کہ ہمیں اگر بڑے بڑے پروجیکٹس بنانے ہیں تو ہمیں لٹس اف کوڈرز پہلے تو لٹس اف چاہیئے پھر اس کے بعد ہمیں اچھے والے چاہیئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ایک مایکروسافٹ اٹھے پاکستان سے گوگل اٹھے تو فیل ہا تو کتی بول جائیں کلی کے بعد ہمیں کیونکہ ہمیں اٹھے گی بھی بھی طور پروجیکٹس ویڈانیوں تو میں پہلے کہوں گا جی کوڈنگ جا کے سیکھو پھر مجھے دیجٹل مارکٹس چاہیئے تھے ان کو فون کیا کیا تھا کیا دو دفعہ کیا دو بار کیا ہر بندہ جو میرے رابطے میں تھا کیوں میں اشتہار بھی لگائے تھے فیس بک جوب پر میں نے کیا کہتے ہیں روزی ڈوٹ پی کے پہے لگائے پھر مجھے جا کے دو لاہور سے ملے اور ماشاءاللہ وہ الحمدللہ اپنے لئے ٹھیک ٹھا کمال رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سکل ہے تو دیجٹل مارکٹنگ سیکھ لیں بالکل صحیح ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ انسان اجسٹ کیوں نہیں کر پاتا انسان اس وجہ سے کمپیٹ نہیں کرتا اس وجہ سے اجسٹ نہیں کرتا اب کمپیٹنسی کسی بھی فیلڈ کی ہو ورلڈ اکنومک فورم نے آپ کو پندرہ سے بیس سکلز دی ہیں موٹی موٹی گنا دیتا ہوں کریٹیف تھنکنگ، انیلیٹکل تھنکنگ، آرٹ آف لیکسیبیلیٹی، کمیونیکیشن سکل، بزنس ڈیوالپمنٹ اس کے بعد، موسٹ امپورٹنلی، موسٹ امپورٹنلی، فلیکسیبیلیٹی ان اجسٹمنٹ مزار کے طور پر، اگر آپ کے اندر فلیکسیبیلیٹی ان اجسٹمنٹ ہے ابھی ہم آئی ٹی کو بعد میں ڈسکس کریں گے میں دبائی جا رہا ہوں تو میں اجسٹ ہو جوں گا بکاوز میں اس انوائرمنٹ میں آرام سے اجسٹ ہو جوں گا فلیکسبل ہوں فلیکسبل ہوں پرائیمری مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ اجسمنٹ کے مسئلائل ادھر ہیں گروہ تو بہت درکنار جب آپ فلیکسبل ہو، اجسٹ ہو رہے ہو تین دی ادھر ٹھنگ آئی بودھ ہائیلی رکومنڈ اسی کمیونکیشن سکل آپ نے دنیا میں اگر سروائیف کرنا ہے حضرت بھے میں ایک بات بولتا ہوں اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ آتا ہے نا تو آپ کی بات اگلے کے دل میں اتر جاتی ہے اور اگر آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ کی بات اگلے کے دل سے اتر جاتی ہے یہ جو دل میں اترنے کا دل سے اترنے کا فن ہے نا اس کو کمیونکیشن سکل کرتے ہیں اب اس کے بعد آپ کی سکل سٹ ہے جو کہ ہینڈز ڈوم سکل سٹ ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کونسی جو میں نے ڈومین آف ایکسپرٹیز یا کسی بھی سبجیکٹ کا میں ایکسپرٹ ہوں اس کا نیکسٹ لیول کیا ہے مجھے آگے بدریج کیسے ترقی کرنے نیکسٹ لیول یعنی کہ میں نے اگر بریسٹا کی بات کیا ایسے بریسٹا ہیں ان پاکستان جن کی تنخواہ جی سوڑی پندرہ ہزار پہ ہوگی ایسے بھی ہیں پاکستان میں جن کی لاکھ سے اوپر ہوگی کیا دونوں ہیں تو بریسٹا لیکن اب ایکسپرٹیز کیا آگئی ہے یعنی سی اوز ایسے بھی آئے جاری جو پکھے پھرے ہیں اور ایسے بھی ہیں جو ایک کروڑ کی منسلی سیلوی دے رہے ہیں ٹیلکوز ایک بات یہاں پہ آٹھ کر دوں جو ہائپ ارننگ انڈیویزول ہے اس کے پاس بھی کام کرنے کے لیے ایک دن میں آٹھ گھنٹے ہفتے میں چالیس گھنٹے اچھا جو لو پئنگ ہے اس کے پاس کام کرنے کے لیے آٹھ گھنٹے ہفتے میں چالیس دن کیا وجہ ہے کہ وہ چالیس دن کو کیپ کر رہا ہے ہائپر آر ریٹ اور ایک یو ہے وہ اپنے ہائپر آر ریٹ کو کیپ نہیں کر پاتا آنسر ہے سکیل یہاں تک تو بات ہے ہوگی اور ایک کو زیادہ سکیل آتے ہیں ایک کو اس سکیل سے زیادہ ریزلٹ نکالنا آتا ہے ٹھیک ہے یعنی اپنی ہی ڈومین میں بہتر ہوتے چاہیں پہلے تو ہمارے بچوں کو یہی نہیں پتا کہ میں کون سا ڈومین چنوں مجھے ہمیشہ پوچھا ازاد بھئی میں کیا کروں میں کبھی نہیں آپ کو بتا سکتا کہ آپ کیا کروں پہلے تو آپ کو سمجھ جانی چاہیے ہمارا جو پرانا پاکستان اس میں ہمیں تین آپشن دیے جاتے تھے فوج میں جانا ہے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے اب آپ کو سمجھ آگئی ہے دنیا میں تو لا تعداد شبہ ہیں شبہ ہیں جس میں آپ جا سکتے ہو اگر میں اس کو یہ جو ہم کر رہے ہیں یوٹیوب کو چاہیں تو فل ٹائم ہم اپنی ارنگ کا ذریعہ بنا سکتے ہیں major source of income بن سکتا ہے بہت سارے ہیں بہت سارے ہمارے مزیدار بائی جان that are doing this they run their youtube channels اور وہ ان کا main ذریعہ آمدن ہوتا ہے and they make 20 lakh plus میں پرسنلی ان کو جانتا ہوں انشاءاللہ ان کی انکمز میں رویل کروں گا آن قریب ایک دو ہیں جن کے میں انٹریوز کرنے ہیں تو بچے بچے ہیں 22-23 سال کے 27 سال کے and they're earning good money because انہوں نے چنا یار ایک کیمرا ہی ہے ای فون وہاں پہ رکھا دوسرا کوئی بھی فون سیمسنگ رکھا اللہ اللہ حیر صلی اللہ شروع ہو گئے تو پہلی بات ہے آپ نے چننا ہے جب آپ نے چن لیا پھر آپ سوچو کہ کوئی میں کہتا ہوں یار چائے بنانے والا بھی اکھرپتی بن سکتا ہے 30 روی کی چائے بکتی ہے کی نہیں بکتی 300 روی کی چائے بکتی ہے کی نہیں بکتی میں نے اگر اپنی زندگی میں دیکھوں تو وہ 800 یا 1000 روی کی بھی چائے پی ہوئی ہے right because it exists کہیں نہ کہیں کو بندہ ہے اور وہ پیسے لے رہے اور وہ شاید اتنی مزے کی نہیں ہوگی جتنی 30 روی کی ہے لیکن برینڈ ہے برینڈ ہے بنی ہوئی ہے نام ہے اس کا so we come down to this چیز کے سکلز جیتنے سیکھو گے اتنے زیادہ پیسے کھو گے اب وہ بریسٹا والا اگر ساتھ ایک ٹوستی شیف بن جاتا ہے یا بیکر بن جاتا ہے تو ہمیں پتا کہ اسی دکان پہ جس نے بھی اس کو ہائر کرنا ہے کہ اس کے چانسز اور بڑ جائیں گے یہ تو دو کام کر سکتا ہے جب فائرنگ کا زمانہ آیا برا وقت آیا تو اس کو نکالا جائے گا پہلے جو صرف ایک کام کر سکتا ہے یہ دو والا جو ہے اس کو رکھا جائے گا یا یہ ککیز بھی بنا سکتا ہے اس کا سکلز ہے جب سیلری انکریز کا وقت آیا اس کا ہاتھ باڑی ہوگا سو انیور کمپنیز آپ کو اتنا قیمتی بناو کہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہر بندے کو بزنس چلانا جائے مقصد کہ میں کیا چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ بزنس من بن جائے نہیں میری ٹیم یہ ازاد چاہے والا جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہو میرے بنا چلو کوئی پریزنٹر آ جائے گا بات آدھر ٹیم بہائنڈ ان کے بغیرے یہ نہیں چل سکتا بہائنڈ دہ کیمرا ان فرنڈ آف دہ کیمرا وی آر ٹیم تو اگر آپ مایکرسوفٹ کو دیکھیں ٹیم نے شروع کیا تھا بل گیٹس نے کہہ لی نہیں یہ ہمیں بیٹل گیٹس کا نام آتا ہے بہت آج ان کے پاس بھی شاید وہ بھی بلینئر ہے سٹیپ باومر و گیارہ کو پکڑو سو لرن مور سکلز آنڈ مور منی لرن مور آنڈ مور یا اور پھر آپ یونیک سکل پہ آتے ہیں یونیک سکلز وہ سارے بچے گرافی ریزائنر بن رہے ہیں اور بنتے جائیں بہت ایک ٹائم آئے گا کہ یہ سکل سیکنڈری ہو جائے گا ابھی تو مین ہے نا ابھی تو ٹھیک ہے ڈیمانڈ ہے لیکن آپ کو رمیمبر کہ ہمارے علاوہ انڈیا بھی ہے اور کتنے سارے ملک ہیں سچوریٹڈ کمپیٹیشن کمپیٹنگ فر ذات سیم پائی کمپیٹنگ فر ذات سیم کلائنٹ تو وہ سکلز ان کے اگر ہمارے ہاں باڑھ رہے ہیں تو ان کے ہاں بھی باڑھ رہے ہیں ان کے ہاں شاید ہم سے زیادہ تیز باڑھ رہے ہیں لرن دیس میں تیسری جماعت کو سکھا رہا ہوتا ویڈیوگرافی میں تیسری جماعت کو سکھا رہا ہوتا پروگرامنگ میں تیسری جماعت کو سکھا رہا ہوتا آپ کو میں یہاں پر کٹ کروں ٹیم کک ملا ڈاللڈ ٹرم سے اور اگر یہ ویڈیو ایڈٹ ہو تو اس کی تصویر بھی لگا دیں ملاقات ہوئی وائٹ ہاؤس ٹھیک ہے نا وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی ٹیم کک کہتا ہے بات کرتے ہوئے جو کہ ایپل کا سی ایو ہے ڈاللڈ ٹرم کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں کوڈنگ اکیڈیمیا میں سکھائی جائے صرف بندہ دیکھے کہ کوڈنگ کا کیا لینہ دے نا ہر ایک نے تو کوڈن نہیں مات پرابلم سالونگ سکیل ازاد بھائی کیا آپ کوئی بھی درگٹنا ہے آپ کوئی بھی دکت پرابلم اس کا سلویشن نکالنے کی جسارت رکھتے ہوں جو انسان پرابلم سالونگ سکیل رکھتا ہے ایک مووی ہے مارشن انسان جاتا ہے مارس پہ اور باقی لوگ آ جاتے ہیں وہ کلم کلم مارس پہ رہتے ہیں then he learns how to survive before he actually activates the machine and the aircraft and then comes back to it اکھانا بنانا ہوتا ہے اس نے اکھانا بنانا ہے survive کیا بوٹنی اس کی strength ہی اس نے وہاں سے ایک closed confined environment کے اندر جو ہے وہ گرینگری گئی تاکہ اس کو اکسیجن ملے ہر وقت تو نہیں وہ اکسیجن لے سکتا تھا کیونکہ he was running out of the equipment جس کو problem solving skill آگی کچھ سی بھی مسیبت اور دکت کا حل نکالنا آگیا وہ بندہ hands down ہے وہ کام کرنے والا ہے وہ کبھی مار نہیں کھائے گا اور وہ advanced skill ہے because problem solving سے میری مراد کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو ہر skill set کا next level سیکھیں گے آپ کہیں گے یار اچھا چلو میں graphic designer ہوں نا آپ نے ذکر کیا نہیں یار یہ saturated ہوئی ہے let's just think about 3D animation 3D graphic designing 3D editing sorry editing تو normal ہے 3D animation اچھا normal coder ہے وہ کہتا یار مجھے off the shelf content management system پہ جانا چاہیے اوکے مجھے اپنی product بنانے اچھا normal content writer ہے وہ کہتا ہے میں دنیا کے لئے کب تک لکھوں گا next level کیا ہے میرا اپنا vlog ہونا چاہیے اچھا influencer ہے وہ کہتا ہے ایک وقت آئے گا کہ میں کب تک یہ کام کروں گا اوکے let's have my own YouTube channel let's have my own space and presence where I can cement my authority ہر چیز کا میں آپ take away میں نے جو اپنی زندگی سے سکی کہا مارکہ کا کہ ہر skill کا next level ڈھونڈیے میں بار بار یہ بات اور ہوتا ہے ہیسر ہر ایک ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی improvement جس دن بند ہوگی اس دن آپ کھڑا پانی ہوگے بدبودار ہوگے نہ آپ اپنا رستہ ڈھونڈ سکتے ہیں نہ آپ کسی کی پیاس کو سراب کر سکتے ہیں اور نہ آپ beneficial ہیں بیکنس آپ بدبودار ہیں آپ چلتے رہے بہتا پانی آپ اگلے کی پیاس بھی سراب کریں کیونکہ آپ صاف ہیں اللہ پاکہ نظام دوسرا آپ اپنا رستہ بھی خود نوڑتے جا رہے ہیں and this is where I believe everybody has to excel look for the next level thing in their domain of expertise آپ کو خود کرنا پڑے گا کوئی ہم یہ بونی کام دیں گے because unfortunately sorry وہ failed generation سے جو ہماری ہماری کچھ نہیں دے سکتے جس نے ہمیں غریب کیا ٹھیک ہے ہم تو نہیں غریب تھے ہم تو محنت کر رہے ہیں پاس جینریشن فیلڈ انہوں نے فیل کیا پیسہ کمانا ایمپروو کرنا ایڈوکیشن لینا ایک سیٹرہ تو ان سے ہم تو کوئی نہیں کر سکتے اب بھی بہت سارے بچے جب میں ملتا ہوں یونیورسٹی کیوں بچوں کو سمجھ آگئی ہے ان کو عقل آگئی ہے بڑوں کو نہیں سمجھ آگئی چچا کہہ رہے ہیں فلان کہہ رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں نہ کٹ جائے گی میں نے آج تک کسی کو پورے پاکستان میں نہ کٹا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا لوگوں کیسے نہ کٹ جائے اصل میں اس میں ڈیبیٹ یہ ہونی چاہی ہے کہ ایڈوکیشن کو ایوالو ہونا ہے پرابلم یہ نہیں نہیں ہے کہ ڈیگری ہے یا نہیں ہے اس ڈیبیٹ کو نہیں ہم کر سکتے میرے نزدیک پرابلم یہ ہے کہ ایڈوکیشن کو ایوالو ہونا ہے ایمرجنگ انٹرنڈنگ سکیلز منی میکنگ سکیلز پرابلم سالونگ سکیلز آٹ آف ایڈیسٹیبیلیٹی کیومنیکیشن سکیلز بزنس ڈیویلپنٹ سکیلز ایکسیلنس سکیلز آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے یہی ڈگری ایوالو ہو جائے گی نوبیڈی ہم کیوں نہیں نیٹ کر سکتے ہمارے ہاں جورت کوئی نہیں میں اس پوائنٹ کو ایسے ایکسپلین کروں گا کہ ہم نے آف ٹاپک ہماری معیشہ سے ڈسکشن لیئے ہیس پوائنٹ ایس کہ دنیا کو دیکھ ضرور رنگ بدلنا ہے کیوں نہیں ہم لیڈ کرتے اور ہم بتاتے کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو دیکھا ہماری انڈسٹری آج کہہ رہی ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج آف گریجویٹس آر انیوزیب ساڑھے کسی کام دینی اگر وہ آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کے ایڈیوکیشن میں کوئی مسئلہ ہے بچے کو دنیا آپ کسوروار یا دوشیوڈر ہیں اس کا تو آپ نے ویسی اتنے ہیوی فیز دے دی سب کچھ ہو گیا آپ اس ڈگری کو ایوالف کر دیں تاکہ یہ انڈسٹری کے لیے استعمال ہو سکے یہ جاب بھی ڈھونڈ سکے یہ اپنا خود کا کاروبار بھی کھڑا کر سکے یہ اور نوکریوں کے اپرٹونٹیز بھی کر سکے اوور سپلائی کرنا چھوڑ دیں میں نے 2016 میں کیاڈ سکھانا چھوڑ دیا تھا اس وقت کیاڈ ہم سکھا رہے تھے کہ بچے گروں کے پلان بنائیں گے اب تو اگر ہم پھر لے کے آئے تو اب ہوگا 3D پرنٹر کے لیے ٹھیک ہے کہ 3D پرنٹر کے موڈل بنائیں گے اس کی آرٹ بنائیں گے اس کو آپریٹ کریں گے کیونکہ اب 3D پرنٹنگ عام ہونے والی ہے اس وقت مجھے لگا کہ نہیں ہم نے انف بنا دی ہیں اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جتنے ہم بنا رہے ہیں تو میں نے چھوڑ دیا ادنے ایسا چھوٹا سا انسٹیٹوٹ اون سائیڈ او دی کنٹری یہاں پہ ہر یونیورسٹی اب بھی وہ ڈگریز کروا رہی ہیں جن کے لاکھوں بچے باہر ڈیمانڈ ہی نہیں اس چیز کی وہ بنائے جا رہے ہیں اور بچے جا رہے ہیں اچھا اب اس کا ادر وی اراؤن ڈھونڈتے ہیں نا بچے کو خود اپنی ذمہ داری بھی سمجھ نہیں ہے بچہ ماں باپ کا تابع دار ہے میں کہتا ہوں اگر یونیورسٹی ہیں جو چند ہیں وہ ان کو تو ہم مانتے ہیں نا کہ دے وہ یار اقل ہم سے زیادہ رکھیں وہ لیڈ لیں جب اس کا نیمو بدل لے دیں گے یار آپ سیویل انجنیئر کے بجائے نا سوفٹر انجنیئر بن جائیں like ایکشلی ٹیچ تین پروگرامی اور پھر آپ کو پاتا ہے کہ یار اس میں میکسمم 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 چھ مہین لگ گئے میکسمم چھ مہین چار سال کیوں آپ ان کو یعنی کیا ہے کہ اس کو رگڑتے ہو اور پھر آپ اوپر سے رکھتے ہو جی پری ایکوزٹر کے شرط رکھتے ہو انگریزین میں زیادہ مارتا آپ شرط رکھتے ہو کہ جی بارویں بھی کر کے آئیں ایف اے ہو گئی انٹر میٹیر جو بھی آپ نے اس کو بولنا ہے اس کے کیا سروعت ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تیسری کا بچہ پروگرامنگ اس کو سیکھنی چاہیے رائٹ اس سیکھے گا اتنا کابل نہیں ہوگا کہ جتنا چلی تھو اور اب مچور سولہ سال کا بچہ سیکھے گا لیکن اس کی بنیاد بن جائے گی اور اس سے کیا ہم سیکھتے ہیں جو انہوں کا پروگرامنگ اور وہ پروگرامنگ وہ بعد میں کبھی کوٹنگ نہ کرے زنگی میں لیکن اس کے مسئلے حل کرنے والا جو سیچویشن ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہمارے پاس پروگرامنگ آتی ہے پولیٹیشن کا قصور ہے ہم بلیمنگ پھینک دیتے ہیں فلانگ یعنی قصوروار ڈونٹنا شروع کر دیتے ہیں بجائے کہ کہنے کے یار اس کا ہم حل کس طرح نکالیں ہم غریب ہیں تو مجھے محسوس ہوا گیا یار میں اگر میں یار ٹھیک تھاک میری زندگی تھی دبائی میں میں یوکے میں ٹھیک تھا میں نے کہا نا اس کا پرابلم میں ڈونٹا پرابلم یہ ہے کہ ان کو میں پیسے کمانا سکھاتا ہوں اپنا بینڈ کبھی کبھار بجانا چاہیے تو میں نے کہا میں سکھاتا ہوں مجھے آتی ہے میں سکھا دیتا ہوں میں نے کس طرح سیکھی مجبوری تھی ضرورت تھی سیکھ لیا سو سیم وے آپ نے کیا کرنا ہے ڈونٹ ویٹ کہ میں آپ کو بتاؤں گا یا شام صاحب آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کرنا کیا آپ کے اردگیر جو بھی کوئی پیسہ کمارا ہے کوئی ذریعہ آپ کو دکھائی دیتا ہے یوں سے یار میں بھی یہ کر سکتا ہوں نہ میں کر سکتا ہوں مجھے بھی مزا آئے گا یہ کرنے میں بسم اللہ کرو سکسس کوپی پیسٹ کوپی پیسٹ ہے اس پر تھوڑا اپنی ڈال دو تو امرجن اور ٹرنڈنگ سکلز جو ہیں وہ دیکھیں دنیا کی سائٹ پہ جا رہی ہے مزار کے طور پہ میں تھوڑا ایڈ کروں آپ کی کانورسیشن میں اگر ہم آئی ٹی سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تھوڑا سا ذرا بچوں کو اس سائٹ پہ بھی لے کے چلیں بکوز انٹرنیٹ ایک ایسا میڈیا میں اگر آپ یہاں پہ زندگی گزارنا شروع کر دیں اگر آپ یہ سکل سٹ سیکھ لیں آپ ایسا فریلانسر ان سروسس کو آفر کرنا شروع کر دیں آپ کو گھر کی چار دیواری سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا اب اتنی انکیپٹ آرڈینس ہے آپ کی 49% اقارڈنگ تو دی لازٹ افیشل سیلسیس آپ کی خواتین ہیں اب وہ تو ساری باہر جا کے نوکری نہیں کر سکتی اب یہاں پہ ازاد بھائی آپ دیکھو کہ اگر آپ ان کو یہ امرجنگ انٹرنڈنگ سکلز کی طرف راغب کر سکتے ہیں مسال کے طور پر ڈیٹا ایز نیو آل ڈیٹا انیلیسس ڈیٹا اسیسمنٹ ڈیٹا پریڈکشن میں ریپیٹ کر رہا ہوں کسی دن نہ ہمیں بیٹھ کے یہ سمجھانا پڑے گئے بالکل کریں گے میں نے بڑھے بابے گورنمنٹ میں جو ان کو عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں اے آئی کا لفظ پھینک رہے ہیں ڈیٹا کا لفظ پھینک رہے ہیں مزاق نہیں انیلیسس انیلیٹکس کی پھینک رہے ہیں اور کوئی بندہ ان کو سمجھانی رہا کہ یہ ہے کدھر ہماری آخری جو چیز ہے ہم آپ کو جو سلام علیکی کریں گے یہ آپ کو سمجھائیں گے ڈیٹا کے جو تین لفظ انہوں نے بولے ہیں ڈیٹا انیلیسس ڈیٹا اسیسمنٹ ڈیٹا پریڈکشن اب ڈیٹا لیف میں کوئی مثال دیتے ہیں ان کو ڈیٹا لیف میں ہم نے ایک چائے والی دکان اس کا نام ہے کھلا آسمان ایک ہلکی سے پہاڑ کے اوپر انہوں نے تراش کے ماشا اللہ اوپن سانا ہم نے ایک ریسٹرانٹ سے چائے والا کھولا ہوا ہے رائیٹ اور یہ ایک ایمیزنگ پلیس پہاڑ کے لئے پہلا لفظ کیا تھا ڈیٹا انیلیسس بندے کتنے آرہ ہیں کب آرہ ہیں اور ہم نے ڈیٹا گٹھی کر لیا اس کو انیلیز کر دیا دوسرہ اسیسمنٹ اسی ڈیٹا کو لیتے ہوئے خواتین کتنی ہیں فیملیز کتنی ہیں اور کس وقت آرہ ہیں اور ٹائم اور ڈیوریشن اور کیا آرڈر کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں پیڈکشن اسی ڈیٹا کو لیتے ہوئے جو ان کا ہاتھ سیلنگ آئٹم ہے آپ نے پیچھے ہونرز بیٹھے ہیں اسی ڈیٹا کو کہ جو میرا ہاتھ سیلنگ آئٹم ہے اس کو میں کیسے فوکس کر سکتا ہوں تاکہ اس جیسی لک لائک آرڈینس اور میرے پاس آئے اور وہ اس کھانے سے فائدہ اٹھائے انجوائے کرے یہ جو میرا ہاتھ آئٹم ہے مجھے پتہ ہے کہ یہ بکر ہے کیوں بکر ہے میں اور اگر ڈالوں گا کیا اور لوگ آئیں گے کون سا آئٹم نہیں میرا بکر ہے کہاں میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے ہر چیز میں یہ بھی سوچئے گا آزاد بھائی کے اور ورڈ سپلائی کرو کہ ڈیٹا کی وجہ سے آپ کو یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اپنا پیسہ کدھر ضائع کر رہے ہیں اور کدھر لقصان کھا رہے ہیں ٹرانسپورٹ دیکھ لیں ٹرانسپورٹ میں کتنی گاریاں کہاں ضرورت ہیں کتنے پیسنجر ہیں پروفٹ کون تھی گاری کماری ہے ہسپٹل میں دیکھ لیں ہر دنیا کے ہر چیز میں ہم کاش یہ ایڈوکیشن میں ڈال دیتے ہیں سر یہ جو ایپ ہے نا ایپ اے اے پی انیلیسز اسیسمنٹ پریڈکشن میں اس کے بارے میں سالوں سے بات کر رہا ہوں کہ ڈیٹا ایز نیو آئل آپ نے ڈیٹا انیلیسز اسیسمنٹ پریڈکشن فورکاسٹنگ یہ اپنے بچے کو سکھانی ہے کیونکہ جب آپ یہ سکھائیں گے اس کے ساتھ اسوسیییٹڈ بات ہم آگے جوڑتے ہیں اور کون ایکویشن میں آ جاتا ہے مارکیٹرز اور مارکیٹرز بھی کون سے کیونکہ ڈیٹا آپ ڈیجیٹل ہی کر رہے ہیں تو مارکیٹرز بھی ڈیجیٹل آگئے سو اور اس کے اندر پورا ایکو سسٹم سکل سٹ کا بن سکتا ہے جب یہ لوگ پیسے کمائیں گے ملک پیسہ کمائے گا جب ملک پیسہ کمائے گا آپ کی ڈیجیٹل ایکسپورٹس بڑھیں گی جب آگے ڈیجیٹل ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ جو ہیں شورٹ کرتا ہوں بات کو کل پی پل کہے گا یار پاکستان جانا میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ کل پی پیل کہے گا یار پاکستان جانا اب بھی آپ منتے کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے پاس نہ ڈیٹا ہے نہ آپ کے پاس پلیئرز ہیں نہ آپ کے پاس اسوسییٹڈ ایکو سسٹم کا ایلیمنٹ ہے جب آپ اس کو کریئٹ کریں گے اور یہ بات میں نے آپ نے آپ اس پیچ میں تھے جب میں نے نیشنل فریلانس کانفرنس میں بھی بولی کہ اے اپنے بچوں کو ایپ انیالیسس اسیسمنٹ سکول کالیجی لیول سے سکھانا شروع کر دو اس سے خود ہی رہیں کھل جائیں گی یعنی ایک صرف راستہ جوڑا ہے ڈیجیٹل کا ایسے اگر ہم بیٹھے دماغ لڑنا ہے بارہ سو چیزیں ہوگی اور دوسرا انٹرنیٹ پینیٹریشن وہ تو خیر سرکاری لیول کی بات ہے وہ ڈسکیشن میں یہاں پہ ہم آدم کرتے ہیں ایکسپٹ یہ جو انہوں نے ابھی بات لاس میں چھوڑ دی ہے اگر یہاں پہ ہم کابل لوگ ہوتے اگر ہماری ڈگریز کام کر رہی ہوتے ہمارے پاس سکل سیٹس ہوتے ہمیں کسی پیپال کی طرلے یعنی بلانے کی ضرورت نہیں یہ وہ خود آتے خود آتا نا ان کو لالوچ ہوتا وہاں پہ جاؤں گا ڈیویلومنٹ آفیس کھولوں گا سستہ ملے گا اچھا ملے گا لیکن ان کو پتا ہے نہ ادھر سستہ ملنا ہے نہ ان کو اچھا ملنا ہے یہاں پہ مولوی حضرات نے اور ہماری جو باقی جاہل کوم ہیں انہوں نے سب ان کو بگا آکے آگ لگا آکے پائیے یہ مولوی کدھر سے آگے کنورسیشن کیونکہ ہے نا یار ادھر میں بات کرتا ہوں یہ ٹین سکلز ہیں فائیور پہ آپ سیکھو ازاد بھائی فائیور تو اسرائیل کا ہے فائیور زندہ بات کیوں لاکھوں بچے ہم آرے فائیور سے پیسہ کم آرے یہ نہیں کہنا کہ یار ٹھیک ہے کل ہم اس کابل ہو جائیں کہ اپنا فائیور بنا دیں یہ نہیں کبھی سوچیں گے ہاں وہ اکچیس انہوں نے بنایا الحمدللہ ایک بندے نے کچھ بات بولی ازاد بھائی ایک ایسا پلیٹ فرم بنائیں جہاں پر صرف پاکستانی کام کریں کوئی تیسرا بندہ آکے وہاں نہ کر سکے یعنی یہ کہتے ہیں کمپیٹیشن نہ ملے ہمیں یہ میں کہا ہوں یار میں چمچ سے آپ کو آکے کھلانا دوں آپ کے گارہ آکے آپ کے پیر نہ دبا دوں پیسے آپ کے بینک کارن میں ڈال دیتا ہوں جے میں ڈال دیتا ہوں وی ہاف تو چینج آور مائنٹس اور آپ کا قصور نہیں ہے ہمیں کسی نے تجارت سکھائی نہیں ہے تجارت is the thing بزنس تجارت انبیوں کا پیشہ ہے انبیوں کا پیشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے ان کی وائف اللہ نے ان کو دی تاجرہ تھی ان کے زادہ تاجر تھے ان کے فادر تاجر تھے ان کے چچا تاجر تھے ان کے بیسٹ فرینڈ اور فادر ان لو ابو بکر تاجر تھے ان کے کتنے صحابہ تاجر تھے ہمیں بھائی یار یاد رکھنا ہم نہ کہتے ہیں نا ہمیں پچھتر سال ہوئے ہیں رفلی ازادی کس سے ازادی لی ہم نے گوڑوں سے اس وقت گوڑے بھوکے تھے ننگے تھے ان کے پاس آلو اور کیا کہتے ہیں مچھلی کھانے کے علاوہ کچھ نہیں تھا وہ ہمیں پھر آر کنٹری کیونکہ ہم لوگ انت امیر تھے امیر تھے تعلیم ہماری اتنی زبردست تھی کہ بغیر کرینز کے بغیر ٹولز کے بغیر بجلی کے اور کیا کہتے ہیں آرکیٹیک کی ڈگری سے ہم نے تاج محل کھرے کیے ہم نے بادشاہی مسجدیں ماتمیٹکلی کھڑی کی اس کو یار سکس انڈر فیٹ ہوئے آپ کو یعنی اس میں ذرا بھی حالل نہیں دکھائی دیتا آج سپیڈر سوڈ لیزر سے وہ کام کیا جاتا ہے وہ ہم تھے وہ لوگ آئے ہم سے چھننے کے لئے اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں پھر سے واپس اس دور میں جاتے ہیں جہاں پہ ہم پیل کریں پیل کیا کریں گے آپ اپنے گھر سے ملینئر بنے گا اور ملینئر آپ تب بنو گے جب اس جو رٹا ہے جو رٹا پرائی کی نہیں بات کر رہا وہ جو رٹ ہوتا ہے انگریزی کا لفظ اس سسٹم سے جو آپ کی فیملی میں چلے اور اس سے نکلو گے اپنا رستہ ڈونڈو گے انشاءاللہ ڈینو پیس سے کماؤ گے میں ہوں ازاد چائے والا یہ ہیں حشام سرور اور ہماری طرف سے خدا حافظ آستامل موسیقی